کہاں ہم نے کب کہا کہ ہم اسمبلی یوٹی اسمبلی میں پی ایس سی ہٹائیں گے ہم نے یوٹی کا نہیں ریاست کا سوچا ہے مخالفین کو نہ جانے کیوں مرسی لگتی ہے انہیں پی ایس سی سے کیوں محبت ہے جب عمر عبداللہ یوٹی اسمبلی میں جائیں گے ہی نہیں تو پی ایس سی ہٹانے کا یوٹی اسمبلی میں سوچتا کیوں باجپا صرف کشمیر کے حقوق اور زمینیں چھین نہ جانتی ہیں اور نہ چلو لداکھ میں چینہ نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا سرکار کیوں ہیں خاموش پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی دفعہ تیس سو ستر کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی فرست پر گور کیا جائے گا چیپ جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے گور کرنے کے بعد تاریخ دینے کا بھی اعلان کیا اسلام علیکم ناظرین شام کے چھے بجے ہیں آپ گلستان کے سرینگر سٹیوریو سے برائی راست نیوز ایڈ سکس دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سے دروپ فاروقی کے ساتھ ناظرین نیوز ایڈ سکس میں کچھ کام خبریں آپ تک پہنچانے کی کوش کریں گے پی ڈی پی صدر محبہ مفتی نے پھر سے آج بات کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار جو ہے وہ جمع کشمیر کے لوگوں کے حقوق اور زمین ہی چھین نہ جانتی ہے اور ناچر اور لڈاک میں جو کچھ ہوا اس پہ سرکار کیوں خاموش ہے اس کے ساتھ ساتھ دفعہ تین سو ستر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پہ گور کیا جائے گا اور گور کھوز کرنے کے بعد اس پہ جو ہے سماد بھی کی جا سکتی ہے اس طرح کی خبریں آ رہی لیکن سب سے پہلے بات کریں گے نیشنل کانفرنس کے حوالے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری ہے پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ ساؤتھ کشمیر کے دورے پہ ہیں اور آج اشمکام میں انہوں نے عوامی جلسے سے خطاب کیا عمر عبداللہ کے ہمرا پارٹی کے سینئر لیڈران جن کا تعلق مختلف علاقوں سے ہیں اور خاص کر جو ساؤتھ کشمیر کے ان کے لیڈران ہیں وہ اس جلسے میں عمر عبداللہ کے ساتھ موجود رہے عمر عبداللہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج جمہو کشمیر میں سیاسی سردی ہے یہ موسم رہنے والا نہیں ہے ان برے دنوں سے جمہو کشمیر کو نجات ضرور ملے گا میں لگتار دوزار اٹھا سے یہ بات کرتے آیا ہوں کہ اس پی ایسی کو جانا ہی ہے یعنی پی ایسی کو ختم ہونا ہی ہے لیکن ہمارے بعض مخالفین کو نجانے کیوں مرچی لگتی ہے یہ لگتی ہے پتہ نہیں کہ ان مخالفین کو اس قانون کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر عبداللہ نے کہا کہ یوٹی اسمبلی میں اس قانون کو ختم کروں گا ارے جناب آپ نے یہ کیسے ذہن میں بٹھا دیا کہ جمہو کشمیر یوٹی ہی رہے گی میں خود یوٹی میں الیکشن لڑنے کی بات کر رہا ہوں اگر یوٹی اسمبلی رہے گی تو عمر عبداللہ یوٹی اسمبلی میں داخل نہیں ہوگا یوٹی کی اسمبلی نہیں رہے گی میں انشاءاللہ یوٹی اسمبلی میں نہیں جاؤں گا یوٹی کو ریاست بنا کے ہی رہوں گا عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ یوٹی نہیں رہے گی اگر یوٹی رہے گی تو یوٹی اسمبلی میں عمر عبداللہ نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ یوٹی کو ریاست بنا کے رہوں گا یہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کیا کچھ اور عمر عبداللہ نے کہا پہلے یہ سناتے ہیں اس کے بعد زمین کے معاملے پہ بھی جو حالیہ دنوں میں سرکار نے قانون پاس کیا اس کو لے کر بھی عمر عبداللہ نے بات کی پہلے یوٹی کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے اور سجاد گنی لون کے سوالات کے جواب میں کیا خوش عمر عبداللہ نے کہا آپ سنیں ہم یہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ کا قانون ہے اس کو ہم جمہور کشمیر سے رد کر دیں گے اس قانون کو ہم رکھیں گے نہیں کیا غلط کا ہم ہے یہ کوئی نہیں بات نہیں کی میں لگاتا 2018 سے میں یہ بات کرتے آیا ہوں ہمارے مقامارے کچھ مخالف ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں اس بات کی مرچی کیوں لگی ان کو پتہ نہیں اس قانون کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہوں وہ کہتے ہیں عمر عبداللہ نے یہ بات کیوں کہی یہ یوٹی ہے یوٹی میں ہوگا نہیں انہم آپ نے کیسے مانا کہ یہ یوٹی رہے گا میں تو اس یوٹی کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں میں مانتا ہی نہیں ہوں جو موکشمیر تو میں نے خود بھی کہا ہے میں نے کہا ہے کہ میں یوٹی کے اسمبلی میں نہیں آم بھر میں نے کہا ہے کہ میں یوٹی کی حکومت نہیں سنبھال ہوں بھر میں یوٹی نہیں مانتا ہوں انشاءاللہ جمہو کشمیر کو یوٹی سے نجات دلا کے جمہو کشمیر ریاست بنا کے میں یہ قانون جو ہے بدل کے چھوڑ دوں گا یہ ایک مشکل دور ہے لیکن جس طرح اچھے دن نہیں رہتے اسے طرف برے دن بھی نہیں رہتے ہیں انشاءاللہ یہ برے دن بھی چلے جائیں گے وہ کہتے ہیں نا تو آج اگر ایک سیاسی سردی لگی ہے یہاں پہ ہمارے جذباتوں کو ایک ہنڈیٹ پکسے میں ڈالا ہوا ہے کوئی بات نہیں پھر بہار آئے گا پھر خوش آلی آئے گا پھر ہمارے چہروں پہ مسکراہت ہوگا ناظرین عمر عبداللہ نے جو حالیہ دنوں میں سرکار نے جو قانون پاس کیا ہے زمینوں کو لے کر اس کو لے کر عمر عبداللہ نے بات کرتے ہوئے کہا جن زمینوں پر بالکانہ حق لوگوں کو شیخ محمد عبداللہ نے دیا ہے انہی زمینوں پر سرکار آج قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے گھر سے ہمیں بے گھر کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہمارے کار کھانے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر جناب آپ کو باہر سے کار کھانے دار لانے ہیں آپ کو باہر سے یہاں پہ کار کھانے لگانے ہیں تو ہماری زمین نہ چھینے ہم نظر و نیاز میں آپ کو زمین دیں گے پھر بنائیے اپنے کار کھانے یہاں پہ مگر زمین چھیننے کا جو معاملہ ہے جو لیز کے حوالے سے جو سرکار کہہ رہی ہے اس کو لے کر عمر عبدالل نے کہا کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے سرکار کا یہاں کے لوگوں کو جو حقوق دیے ہیں زمینوں کو ان حقوق کو چھینہ نہیں جا سکتا ہے جن زمینوں کا مالک آنا حق آپ کو بابا ہکوم جناب شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے لانڈ گرانڈ ایکٹ کے تحت اور ان باقی قانون کے تحت دیا انہی زمینوں پہ آج یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گھر سے ہمیں بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے کار کھانے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیا ان سے ملا نہیں نیا ان سے بڑا نہیں اگر آپ کو ان کو ہوتیل دلوانے تھے تو نئے ہوتیل بندے اگر آپ کو ان کو دکانے دے نہیں نہیں دکان بندے بجائے یہ کہ نیا کچھ بنے بنا بنایا جو ہمارا ہے وہ ہم سے چھین کے چھین کے کسی اور کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ہم نے پہلے بات کی کہ 375 سے ہماری پہچان ہے یہ ہماری پہچان ہمارا وجود جو ہے رجانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اس وقت یہ فکر تھی کہ ہمارا جھنڈا ہمارا آئین ان چیزوں پر حملہ ہوگا آج تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری خاندانی جو پہچان ہے وہ بھی آج محفوظ نہیں ہے پرسو آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیا آرڈر جس کے تحت ہر خاندان کو یہ ایک نمبر دیں گے ارے ناں یہاں نمبروں کی کمی ہے آج بھی ہمارے پاس نمبر ہی نمبر ہے ناظرین ادھر زمینوں اس سے لے زمینوں کو لے کر نئے قانون کے حوالے سے پیڈی بی صدر محبوبہ مفتی نے بھی بات کیا محبوبہ مفتی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جو حال ہی میں یہاں پہ قانون پاس کیے ہیں اس کے مطابق الٹی انتظامیہ نے ان مقامی افراد سے زمینیں چھین رہی ہیں جنہوں نے زمینیں لیز پر لی ہوئی ہے سرکار دراصل یہ زمینیں مقامی لوگوں سے چھین کر باہر کے لوگوں کو دینا چاہتی ہے دوسری جانب اور ناچل اور لداکھ میں جب چینہ نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا اس سے واپس لینے میں سرکار کچھ نہیں کرتی ہے اسے صاف ہوتا ہے کہ ٹوٹ انگ بولنے والے علاقے کے لوگوں سے ہی زمینیں چھینی جا رہی ہے جبکہ چائنہ سے زمین واپس لینے والی بات سرکار کے پاس جواب ہی نہیں ہے محبوبہ مفتی نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا اور محبوبہ مفتی نے راہل گانڈی کے حوالے سے بھی بات کہا بھارت جوڑو جو اندولن چل رہا ہے اس حوالے سے بات کی مگر پہلے زمین کے معاملے پر محبوبہ مفتی نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں قانون یہاں پاس کی ہے بی جے پی نے اس کی وجہ سے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جن کے پاس لیز کی زمین پڑی ہوئی ہے ان سے وہ چھین کے وہ کن کو دینا چاہتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے یہاں کے رہنے والوں سے زمین چھین کے باہر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور جو لڈاک میں چائنہ نے انکرشنز کی ہیں ہماری زمین پر قبضہ کیا اور ارنانچر پردیش میں نہ صرف زمین پر قبضہ کیا بلکہ ہمارے جو جوان ہیں ان کے ساتھ ہاتھ پائی بھی کی تو اس کے لئے بی جے کی پی کا کوئی جواب نہیں ہے مگر جمہو کشمیر میں لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا ہمارے وسائل ہمارے ریسورسز اب ہماری زمین کو جو یہاں ایک قانون پاس کیا تھا شیخ صاحب نے لینڈ ٹو دہ ٹیلر یعنی کاشکار کو جو کاشکاری کرتا تھا اس کو زمین ملتی تھی آج اس کا الٹا ہو رہا ہے جو ہم یہاں زمیندار لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں لیز پہ ہیں جن کے ہوتل ہے جن کا کاروبار ہے ان کو کہتے ہیں آپ زمین چھوڑ دو اور ہم اس زمین کا جو چاہے وہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دوخہ ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جن کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سٹیزنز ہیں ہمارے اٹوٹ انگ ہیں ان سے زمین چھنتے ہیں مگر جو چائنہ نے ہماری زمینوں پر قبضہ کی ادھر محبہ مفتی نے راہل گاندی کے بارت جوڑوں جو اندولن چڑھ رہا ہے اس کو لے کر بات کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی نے بارت جوڑوں کی مہم شروع کر کے بہت اچھا کیا ہے راہل گاندی اس ہندوستان کو جوڑ رہا ہے جس ہندوستان کے ساتھ جمع کشمیر نے الہاق کیا تھا محبہ مفتی نے کہا اگر فاروق عبداللہ بھی اس یاترہ کو جوائن کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور جہاں تک پیڈی پی کا سوال ہے وہ اسی دن پتا چل جائے گا جب وہ وقت آئے گا راہل گاندی جی کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں وہ اس ہندوستان کو جوڑنا چاہتے ہیں جس ہندوستان کے ساتھ جمع کشمیر نے اصل میں الہاق کیا تھا اپنے آپ کو جوڑا تھا ایک سیکلر ڈیموکریٹک انڈیا کے ساتھ جو دن بر دن جس کی بنیادیں بی جے پی ہلا رہی ہے اور راہل گاندی بہت اچھا کام کر رہے ہیں فاروق صاحب اس میں جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جہاں تک پیڈی پی کا سوال ہے جب وہ دن آئے گا تو آپ کو خود پتا چل جائے گا جو ابھی کانون یہاں پاس ناظرین اب بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کو جو چلنج کرنے والی عرضیہ ہے عرضوں کی فرست ہے سپریم کورٹ کے پاس ان پہ اب گور کیا جائے گا اور چیپ جسٹس کی سربراہی میں بہنچ نے کہا کہ گور کرنے کے بعد ہی تاریخ دینے کا بھی اعلان کیا جائے گا ناظرین آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے اس سال پچیس اپریل اور تیس ستمبر کو بھی اس وقت کے چیپ جسٹس کی سربراہی میں جو بہنچ نے اس کیس کی فرست بنانے پر اتفاق کیا تھا اس کے بعد ابھی تک کچھ نہیں ہوا اب نئے چیپ جسٹس نے جب اہدہ سمالا تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب منسوقی کو لے کر جو عرضیہ ہیں ان پر ضرور بات ہوگی گور کھوز کرنے کے بعد ہی اور متوقع ہے کہ دیڑ بھی دی جائے گی یعنی سال دوہزار انیس سے لے کر ابھی تک کی بات کرے جو معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے ابھی تک سماعت نہیں ہو پائی ہے تو کہی نہ کہی اگر سماعت ہوگی تو جمع کشمیر کے عوام کے لیے اور جو لوگ سپریم کورٹ میں پیٹشنر ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ دفستین تین سو ستر کے معاملے پر بات کرے گا اس کیس کو سنے گا کیا کچھ فیصلہ ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا مگر پہلے یہاں کے لیڈران کی ڈیمانڈ ہے یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کیس کو سنا جائے محمد یوسف تاریگامی صاحب برائرہ سماعت صاحب جھوڑے ہیں کیونکہ یہ بھی پیٹشنر ہے انہوں نے بھی درخواست دی ہے ان سے جانا چاہیے تاریگامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اب سپریم کورٹ نے کہا کہ جو فرست ہے عرضیوں کی اس پر گور کیا جائے گا دیکھئے اس سے پہلے بھی جو سابقہ چیف جیسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی جب منشن کیا گیا تھا عرض داشتوں کے بارے میں کچھ وقلہ پیش ہوئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ دسیرہ کے بعد دسیرہ کی چھٹیوں کے بعد شاید ممکن ہے کہ پیٹشنرز پر گور ہوگا ان کو لسٹ کیا جائے گا لیکن ہوا ایسا نہیں اب موجودہ چیف جیسٹس صاحب اور دوسرے جیسٹس صاحب کے خدمت میں بھی گزارش کی گئی منشن ہوا کہ یہ میٹر اور جس پر اس بینچ نے یقین دلایا کہ ان کو لسٹ کیا جائے گا ان قریب لسٹ کیا جائے گا جو جمع کشمیر کے متعلق عرض داشتیں زیری التوا ہے سپریم کھوٹ میں میں صرف یہ یاد لانا چاہوں گا کہ جب دو ہزار انیس پانچ اگس جو بھی آرڈرز پارلیمنٹ نے پاس کیے انہیں چلینج کیا گیا سپریم کھوٹ میں کئی لوگوں نے عرض داشتیں پیش کی اس کے بعد اس پورے معاملے کو کانسٹوشنل بینچ کے حوالے کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت سوال یہ تھا کیا یہ پیٹیشنز لارجر بینچ کو ریفر کی جانی چاہیے یا یعنی سات نمبر پر مشتمل بینچ کو ریفر کیا جانا چاہیے یا پانچ ممبر بینچ ہی سنے گا تو بحث کے بعد دلیل پیش ہونے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ضرورت نہیں ہے لارجر بینچ کو ریفر کرنے کی اور تب سے لے کر آج تک اس پر شمائی ہوئی نہیں حتی کہ میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا جہاں تک کئی جو یہ تین سو ستھر پنتیس اے کو چلینج کیا گیا ہے اور خاص طور پر جو جمعہ کشمیر کا کانسٹوشن ہے اسے جو ہٹایا گیا اس پر پیٹشنز زیری التواہ ہیں اور ایک اور حکم نامہ بھی اس کے بعد ساجر کیا انتظامیہ نے زمین میں زمین کے حقوق کے بارے میں بھی ترمیم پیش کی جس کے خلاب بھی جس کو چلینج کیا گیا سپریم کورٹ نے اور میں نے وہ درخواست پیش کی اور اس کے بعد ایک اور درخواست بھی پیش ہوئی ہماری طرف سے کہ بھئی شمائی ہونی چاہیے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے یہ نازک معاملات ہیں اور جمعہ کشمیر کے عوام کے فیوچر کا تعلق ہیں اور اس وجہ سے آنریبل سپریم کورٹ کو اب زیادہ دھیر آہ التواہ میں نہیں رکھنا چاہیے اور آج آہ جو بات کہی گئی آنریبل چیف جسٹس آف ہنڈیا نے جو کہا ہمیں امید ہے کہ ابھی چھٹیاں ہونے والی ہے عزالتوں میں اور چھٹیوں کے بعد کبھی امکان ہے کہ شمائی ہوگی آہ اور شاید بہتری کی طرف آگے بڑھیں ہم تاریخ ہم سب ایک چیز جاننا چاہوں گا میں آپ سے جب ہم تفت تین سو ستر کی بات کرتے ہیں یا باقی جو معاملات جمعہ کشمیر کو لے کر ہوئے ہیں سال دوزار انیس کے بعد کیونکہ جمعہ کشمیر نے ریاست بھی کھوئی ابھی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں تو جو مختلف یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں کیونکہ زیادہ تر رسائی جبکہ جب بات کرتے ہیں تو سیاسی لیڈران کی رسائی ہے کیونکہ عام لوگ وہی بات سنتے ہیں جو سیاسی لیڈر کرتے ہیں تو متفق نہیں ہے جمعہ کشمیر کی لیڈرشپ کئی معاملات کو لے کر کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ انتخابات کرائے جلدی سے جلدی پھر جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا کئی کہہ رہا ہے کہ نہیں سٹیٹ ہڑ کا درجہ دیں گے تب دیکھا جائے گا اور تین سو ستر کو لے کر جب ہم بات کرتے ہیں تو کم کلیل ہی لوگ اب جو ہے وہ تین سو ستر کو لے کر بات کرتے ہیں آج جب سپریم کورٹ نے اس طرح بات کئی ہے تب یہاں پہ جو ہے بات سننے کو ملی ہے کہ سپریم کورٹ نے جی آپ حیثہ لیا ہے کہ اس عرضی کو سنا جائے گا مگر جو جس طرح پہلے متفق تھے یہاں کے لیڈرز اب وقت گزرتے گزرتے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سوچ ہے وہ بدل رہی ہے جو ہم ایک ایجنڈا لے کر جو یہاں کے جو لیڈرشپ پہ وہ چڑھ رہی تھی وہ کئی نہ کئی اب بکر رہی ہے اب اپنے اپنے معاملات لے کر ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں یار یہ چرچہ میں نہیں ہے میں حیران ہوں کہ آپ جو آپ نے ابھی تشریح کی یا انٹرپیٹ کیا ہے موجودہ سیچویشن کو اور پولیٹیکل پارٹیز کے کنڈکٹ کو میرے خیال میں وہ ریلیونٹ نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہے یار بات سرکار کی ہے وہ کرو نا سرکار نے جو کیا عدالتِ عالیہ سے رجوع کیا گناہ نہیں کیا آج کتنے سال گزر گئے کہ ابھی تک شوائی نہیں اور اگر آج انٹرپیٹ کورٹ کچھ کہے تو لازمی طور پر ہم ویلکم کر لیں گے لیکن رہا سوال دوسرا چناؤ کا آپ مجھے بتائیے کہ یہاں ریا آرگنیزیشن ایکٹ پاس کیا ہماری مرضی سے کیا جمعہ کشمیر کے دو حصے کیا کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو پوچھ کر کیا گیا یہاں کے ریاست کو ڈاؤن سائز کیا گیا منسپلٹی کے درجے میں لایا گیا کیا جمعہ کے لیڈروں کو پوچھا گیا کشمیر کو پوچھا گیا یا لذاک کو پوچھا گیا اور آج چناؤ کی بات آپ کرتے ہیں جب انہوں نے ایبی گجرات میں چناؤ کیے کیا گجرات کو پوچھا تھا ہمارچل میں چناؤ کیے ہمارچل کو پوچھا تھا یہ جمعہ کشمیر کو پوچھنے والی کیا بات ہے یہ ایک آئینی حق ہے چناؤ کرانے کا ڈی ڈی سی کے چناؤ کرائیں گے ہم نے کب ارزداش پیش کی تھی کہ آپ ڈی ڈی سی کے چناؤ کرائے لیکن کرائے حاکم ہیں پنچائچی چناؤ کرائیں گے ابھی ٹائم ہے لیکن ہو سکتا ہے کیا پہلے ہی کروائیں گے مجاز ہیں لیکن یہ اسمبلی کے چناؤ اسمبلی ایک خطہ ہے ہمارے ملک میں جمعہ کشمیر کے نام سے جہاں دوہزار اٹھارہ سے اسمبلی نہیں ہے جواز کیا ہے لی لیمٹیشن کے نام پر پور پور بھی پورا ہوا اور اس کے علاوہ ریویجن بھی ہوا سرکار سے پوچھو نا سرکار سرکار وعدہ بند ہے اور یہ سرکار ہے جو جمعہ کشمیر کے عوام کو سزا دے رہی ہے کوئی اور پارٹی ذمہ دار نہیں ہے تاریگامی صاحب یوٹی میں الیکشن ہو کے اسمبل بھی بنے گی پھر بھی کیا کر سکتی ہے کیونکہ بتایا جارہا کہ یوٹی کی اسمبلی اگر ہوگی بھی تو وہ کمزور ہوگی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی ہے ہم نے اس پر بحث نہیں کیا یارہ یوٹی میں ہو جائے یوٹی میں ہو جائے یہاں جو یوٹی میں ہو رہا ہے وہ کیا ہم سے پوچھ کر ہو رہا ہے میں نے یہ کہا یا ابھی کل ہی کل ہی انہوں نے ایک قانون لگایا کہ اور ایک قانون بنایا کہ آپ کے ہر اٹھنے بیٹھنے پر نگرانی کرنے کے لئے ایک اور قانون آئے گا ہم سے پوچھ کر کیا گیا تو جمع کشمیر کی لئے نشو متفق کیوں نہیں ہے آپ مجھے میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی نجومی نجومی دے دو اس چہار دے دو گلستان پر کہ کسی نجیموی کو ڈونڈو جو موجودہ سرکار کو یہ کہے کہ تمہاری کرنی کو لے کر لوگ آپ کو نوازیں گے ووٹوں سے اب کی سرکار بنے گی تب جا کر یہ سرما میں ووٹنگ بھی کرائیں گے تب کوئی موسم بھی ہوگا ان کو سازگار ہوگا لیکن کیا کر لیں ان کی کرنی ایسی ہے نہ جمعہ کے عوام کچھ ہیں نہ کشمیر کے عوام کچھ ہیں اور ہمیں امید ہے جب بھی یہاں کے عوام کو موقع ملے گا اپنا فیصلہ دینے کا وہ سبق سکھائیں گے ان کو شکریہ بات کرنے کے لئے محمد یوسف تاریگامی بات کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کی حوالے سے سپریم کورٹ کا کہنا کہ دفت تین سو ستھر کی منصور کیوں لے کر جو عرضیہ سپریم کورٹ میں ہیں اب ان کو پر گور کیا جائے گا اور جو چیپ جسٹر کی سربراہی میں جو بینچ نے کہا کہ گور کرنے کے بعد ہی کوئی اعلان بھی کیا جا سکتا ہے ناظرین محکم سی اے پی ڈی کے انفوسمنٹ کی جانب سے زخیرہ اندوزوں کے خلاف اور جو قانون کے زوابط کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ برابر جاری ہے آج بھی کئی علاقوں میں دکانداروں کے خلاف جو ہے کاروائی کی گئی ہے چالان پیش کیا گیا ہے کچھ دکانداروں کو بند بھی کیا گیا ہے سیدھ کر دیا گیا ہے اور جرمانہ بھی وصول کیا گیا ہے بار بار جو انفوسمنٹ ونگ کے سربراہ ہے سی اے پی ڈی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دکاندار گلت طریقے سے خرید فروقت کریں گے ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ لگاتار جاری رہے گی دیکھیں جو آج کی ہم نے کاروائی کی ہے یہ ہم نے آج ایسے طریقے سے کی ہے جہاں جہاں بھی ہمیں کمپلیٹ محصل ہو رہی تھی ہمارے ٹیمیں وہاں پہنچ گئی تھی ویسے نارمل ہی ہمارے ٹیمیں ہر جگہ جاتی ہے شہری سرنگر ہو یا باقی ازلا میں اگر آج کی بات کریں گے تو آج ہم نے چار ایفائر کیے ہیں تین سبزی فروش اور ایک مٹن فروش کے کلاف ہم نے ایفائر کیا ہے جو روز ریپیٹ اور چارجنگ کر رہے تھے اور کچھ دکانداروں کے پاس ریٹ لسٹ آبیزان نہیں تھا شہری ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک نیوز ایڈ سکس سے بستہ ہی گلستان نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اب جڑے رہے گلستان نیوز کے ساتھ ابھی تک کے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ آپ کچھ رہیں گے آباد رہیں گے اور ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں آدھ رکھیں موسیقی